اور اب بلیٹن کو باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو پہلی خبر دیں گے پی ٹی آئی کا بلے کے نشان ملے گا یا نہیں پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن اور بلے کے نشان سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے جسس ایجاز انور اور جسس ارشد علی سماعت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل بیرستر علی زبر نے سپرین کورٹ میں کیس نہ چلانے کی یقین دہانی کرا دی ہے الیکشن پورے ملک میں ہوگا ایک ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی دو درخواست گزاروں کا ہائی کورٹ کے دارے اختیار پر اعتراض دوران سماعت قاضی جبواد ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موقع نے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر سے معلومات لینا چاہییں جو ان کو نہیں ملیں میڈیا سے پتہ چلا کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات ہوئے ہم نے درخواست کی کہ انتخابات کا لدم قرار دی جائیں میرے موقع انتخابات میں حصہ لینے چاہتے تھے مگر انہیں موقع نہیں دیا گیا جسس ایجاز انور نے سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ کرائے جائیں الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی انتخابات کا لدم قرار دیئے تو آپ کو چاہیے تھا کہ دوبارہ انتخابات کو مطالبہ کر دیا آپ اگر پارٹی سے تھے تو پارٹی نشان واپس لینے پر آپ کو اتراز کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا جسس ایجاز انور کا کہنا تھا کہ پیشاور میں پیٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات ہوئے جو الیکشن کمیشن نے کل ادم قرار دیئے پیشاور ہائی کورٹ کو پرٹیشن سننے کا اختیار کیسے نہیں ہے لہور ہائی کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہے کہ پیشاور ہائی کورٹ اور سپرین کورٹ پر یہ کیز زیر سماعت ہے لہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پیشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کرنے دیں جس پر قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا کہ دائرہ اختیار کا سوال انتہائی اہم ہے عدالتوں کے مختلف فیصلوں میں ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کا تائین ہوا ہے پی ٹی آئی تو لہور ہائی کورٹ بھی گئی وہاں ان کی درخواست خارج ہوئی جسس ارشد علی نے سوال کیا کہ ایک مرتبہ شدول جاری ہو پھر کیسے انتخابی نشان کا فیصلہ ہو سکتا ہے کیا سیاسی جمال بغیر انتخابی نشان کے الیکشن لڑ سکتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ پیشاور آئی کورٹ میں اس حوالے سے پارٹی انٹرا پارٹی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق انتہائی اہم کیس کی سماعت جاری ہے